پتہ جی کا قاتل زندہ ہے اگر کوئی اس والے فیروس خان کو کہے کہ ان کا کریئر امیتاب جیسا لمبا ہوگا اور لڑکیوں کی فین فالوئنگ سلمان خان جیسی ہوگی تو اسے نین سے اٹھانا ہوگا کیونکہ فیروس خان ان دونوں سے سینئر تھے جب تیرا پیر زمین کو چھوے گا وہی تیری زندگی کا آخری لمحہ ہوگا لیکن اگر کوئی اس والے فیروس خان کو کہہ دے کہ ان کا امیتاب سا لمبا کریئر اس ملک میں ہو سکتا ہے جہاں فلمیں ہی گنتے کی بنتی ہوں اور سلمان سی فیمیل فالوئنگ ہے تو اسے اٹھانا نہیں چاہیے اٹھانے کی دعا کرنی چاہیے احمد رجی کو جہاں مریدہ خانم میری احسان نسار بزمی روپن گوش رشید اتھرے یہ سب کیا مر چکے ہیں ہر چیز منا جو ہے امیتاب بچن پتا چاہتا ہو میرا باہ جی ہمیتاب بچن لگتا ہے چاروں خان ہو گئے ہیں ہم لوگ یار بھائی کیا بیماری ہے ان لوگ یہ بہت پرانی بیماری ہے یہ آج سے نہیں ہے یہ پرانی ہے کسے جانا پڑے گا مہت پر جانا پڑے گا ہم لوگ جا رہے ہیں بہت پہلے صحیحاری کر رہے ہیں آ رہے ہیں آپ کے پاس پاس دس سکنڈ کے اندر میری عمر کے نوجوانوں کے ساتھ میری عمر کے نوجوانوں کے ساتھ سویبلوی سربراس فرید نیحاش اور ہم پہنچ گئے ہیں جب اندیسی کا یہاں وجود آیا تو آپ دیکھیں کہ اکتدا ہی دور کے تمام ایکٹر ہے وہ انڈیا میں اگر کمار بن گیا اگر کمار بن گیا اگر کمار بن گیا اگر کمار بن گیا نہیں دیکھیں مطلب وہ کرکے آئے توڑے لیکن پاکستان بن گیا پاکستان بن گیا جب ہم نے آزادی لے لی تو پھر ہمیں مطلب ہمارے پنکاروں کو ہمارے لوگوں پر یہ احساس لائے جائے کہ ہاتھ اللہ کے ساتھ ہی حضر بہرنا اللہ فرقات نہیں چاہتے ہاتھ ہی ہو رہی ہے کہ ابھی ایک اچھنا شائق اداکارہ ہیں انہوں نے ایک شو میں بیٹھ کے کہا کہ جاویج شیخ کے ساتھ آجی سے کہ آپ لوگا خاندان تو بلکل کپور خاندان کی طرح کہا ہوئے ہیں اب جاویج شیخ صاحب ہمارے بہت اچھے اداکار ہیں بہت زبردست اداکار ہیں لیجنڈ کہہ سکتا ہے ہم ان کو کیونکہ پروڈکشن میں بھی آئے ہیں ڈریکشن میں بھی آئے ہیں اور ان کے بچے اچھا کام کر رہے ہیں ٹی وی پر فلم جنہوں نے اتنے کامیاب نہیں ہوئے ان کی بہن کی شادی پیرو سزواری سے بھی جو ایک خود بھی ایک بہت بڑا نام تھے ٹی وی کا اور ایڈز کا اور وائس آورز کا پیرو سزواری ریڈیو کا پیرو سزواری ایک بہت اچھا نام ہے بہت بڑا نام ہے ہمارے دوست نے بہت اچھا ٹھیک ہے سلیم شیخ جعبید شیخ کے بھائی صاحب اچھی اتھا کارے ٹی وی کے موڈل بہت اچھا رہے ہیں یہ سب ہی موڈل ہوئے ہیں لیکن ایک چھوٹی انڈسٹری جو ہماری ہے جو کبھی ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی ہے کبھی غائب ہو جاتی ہے اس انڈسٹری کے ایک خاندان کو جو بس ایک لیمیٹڈ رہ رہا ہے اس سے آپ نے ایک چار پیڑی کے خاندان میں کمپیر کرنا اس اینکر کی بیوکو بھی تو سمجھ آتی ہے اپنے ہی مزاق اڑوانا ہے یہاں احساس ہے کم توری آپ یہ دیکھیں کتنے سپر اسٹار پیدا کی ہیں اس فیملی نے شیخ فیملی نے سپر اسٹار تو ہماری ہی کہاں ہیں نہیں مطلب کہ جعوی شیخ کو آپ لینے کسی بلکل بہت بڑے ہیں اس کو آپ سپر اسٹار بھی کہے سکتے ہیں لیکن کپور فیملی جو ہے وہاں تو ایک مطلب سلسلہ ہے انڈسٹری بھی تو کتنی بڑی ہے انڈسٹری بھی ہے تو میں کہتا ہوں نا کہ وہی احساس ہے کم توری ہمارے لوگوں میں آیا ہے کہ ہمیشہ اوپر یہاں دیکھیں گے انڈیا کی طرف دیکھیں گے بھئی آپ یہاں سنتوش فیملی سے تشرید دے سکتے ہیں آپ نے سنتوش فیملی کا سنتوش کتنی بڑی فیملی تھی آپ یہ کہہ دیتے ہیں کہ پاکستان میں اتنی بڑی فیملی نہیں تھی شو بس کے اندر جتنی بڑی فیملی سنتوش تھی بلکل اشرف تھا اس کا بھائی موسیٰ رضا ان کا اشہہ نیجر سلطانہ سبیہ خانہ منصر تیسر ریمان تو یہ لوگ کیا ہمارے آئیڈیل نہیں بن سکتے پتہ ہی نہیں ہوگا ہم کیوں کپور فیملی کی طرف یہ بےوقف ہی ہوئی ان کی یہ بےوقف ہی ہے ایک دوسرا دوسرا دیا امیمہ ملک اب وہ خبر میں ان کو آج کل کچھ نہیں ہے نا خبریں نہیں ہیں ان لوگ کے پاس آنے کے لئے تو انہوں نے ان کے بھائی ہیں فیروز خان بھگوان تو ہو نہیں سکتا انسان تو لگتے نہیں اور شیطان سے میں نہیں ڈرتا یہ خطرناک ہونا دیل ڈال سے نہیں ہوتا ایک چھوٹی چھوٹی بھی بڑے ہاتھی کو مار سکتا چھوٹی 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 ہے چھوٹی چاہے ایک پیسے کی ہو یا لاکل روپے کی چھوٹی چھوٹی ہے آپ آدے چھوٹ ایک چھوٹھائی چھوٹ ایسے چھوٹ نہیں بن سکتے وہ آنے نہیں ایک آج کل کے ایکٹر ہے وہ خبریں ان کی آتی تھی ملٹی ملٹی تلعاق دیگی بھگم کو مارا وہ اپنے کے ٹیم خبریں آگئی ڈرامی ہیں ان کی اچھے میں نہیں دیکھتا آپ بھی دیکھتے ہوں گے بلکل نہیں وہ نے کہا میرا بھائی جو ہے اس کی فالوئنگ سلمان خان جیسی ہے اور میں کہتی ہوں کہ اس کا جو کریئر ہے وہ میتاب بچن جیسا ہوگا آپ نے نام لیا فیروش خان تو مجھے پتا چلا کہ یہ اس نام کا بھی کوئی اداکار ہے ہمارے یہاں ملک میں انہا ہم تو اس نام سے ہی ناواقف تھے تو اتنی بڑی فین وہ بتا رہی ہیں فینشپ بتا رہی ہیں تو مجھے تو اس کے مطلب وہ کسی غلط نہیں کا شکار ہو گئی ہیں دوسرا آخر ناصر صاحب لیکن انتویو چل رہا تھا ابھی ایک فلم شاروخ نے میری پرواز ڈرامے کا پورا کریکٹر اس نے ایز اٹس اچھا کیا ہے فلم کبھی یعنی طرح نہ کہنا میں شاروخ خان نے رول کیا ایک ایسے جوار کا جو احساس ایک طریقہ شکار ہوتا ہے اور معذور ہوتا ہے وہ اس نے میرا رول کاپی کیا ہے جو میں نے مستنصر حسین طرح خان میں پرواز میں کیا تھا ایسا ہوتا ہے اب یہ میں نے ایک ٹیپ سنا اور کھڑک کر کے طرح صاحب کو فون لگا ہے طرح صاحب سے ہمارے بہت اچھے تعلق آتے ہیں بہت بہت اچھے تعلق آتے ہیں طرح صاحب کی طرح صاحب بہت پیار کرنے والے عزبی ہیں طرح صاحب کا فوراں جواب آیا کہ کمرشل تی وی اور سنسلما میں ایسی بات کرنی نہیں چاہیے اور یہ اپنے آپ کو چھوڑا دکھانے کی بات ہوتی ہے مجھے تو یاد بھی نہیں کہ ایسا ہوا ہے میں نے کئی سے کاپی کیا ہے کسی نے مجھ سے کیا ہے یہ تو اپنی طرف سے ان کا بنتا ہے کہ دیشوٹ اکنالک کہ جو ٹھیک ہے آپ نے باقی فلم آپ نہیں بنائی ہے لیکن اکنالکس کر دیتا شکر ہے تو اکی ناصر نے یہ نہیں کہا مجھے کہا گیا تھا میں نے کہا ٹائم نہیں ہے میرے پاس آپ مجھے پیسے کم دے رہا ہے ان کو تو توقیر ناصر کو تو مازری ڈکشٹ نے شادی کے آپ پر بھی کیا یہ نہیں پتا دے آپ کو فیس بک پہ کسی نے مازری ڈکشٹ کا اگار منایا اس نے کہا کہ آپ شادی کریں گے میں نے اسے منا کر دیا کیونکہ میں پاکستان ہوں انتو سے شادی بھی کیا مجھے یہ بتاؤ صاحب کہ یہ لوگ پتا نہیں کیوں اس طرح کی مطلب بے پڑکی اُراتے ہیں اچھا دیب گن اچھا دیب گن بتا ہے بھائی ناشر اسلام توقیر بچے بچارہ آجی دیب گن توقیر ناصر بول نہیں سکتا لفظ وہ توقیر ناصر کا فین ہو گیا آج تک نہیں مل رہا وہ مجھے کہیں توقیر ناصر اس نے کہا ہو گئی غلام و یدین ہمارے بہت سے دوست ہیں گلدو بھائی کو انڈیا پہ بھی لوگ جانتے ہیں انہوں نے ایک دوہ یہ بتایا تھا کہ وہ انڈیا میں کوپی ہوئی تو دبائی میں سنجے دت انہوں نے کہیں ملا اس نے دور سے ہاتھ ہلایا ہاتھ ہلا کے اس نے یوں کیا اور یوں کیا تھے یہ ایک جیسٹر کا یہ ایک عزاز ہوتا ہے یہ عزت ہوتی ہے کہ یعنی کہ سنجے دت غلام و یدین صاحب کو ہاتھ لا کے کہہ رہے اپریشیٹ کر رہے نا یہ ہے گلدو بھائی بہت بڑے آج بہت انٹرنیشنل یعنی کہ ان کی فلم میرا نام ہے محبت لگی چائنہ میں لگی ہے چائنہ میں لگی پوری دنیا اس فلم سے واقف ہے اب یہ توقید ناصر کی جو بات آپ کر رہے ہیں میں یہ کہوں گا کہ چینما کے سکرین پر یہ ٹی وی کے تو بہت بڑے آرٹسٹ ہیں مانتا ہوں ہوں گے بھی لیکن معاف کر دیئے گا یہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ چینما کے سکرین پر بہت ہی بونے نظر آتے ہیں یہ تو کچھ مشلہ ہے آپ لوگوں کے ساتھ وہی بات آج دیئے کہ احساس کمدری میں تنے مطلع ہو گئے ہو کہ اپنے فن کو آپ سمجھتے ہی نہیں ہو اگر کیا بھی ہے تو آپ کو یہ باتیں جائیں کمدری ہمیشہ کہ مسوردانہ صاحب میں ایک گانا گایا میں نے کوئی پتہ نہیں کونسا ایسا کہایا کہ لوگ محمد رفی کو بھول گئے محمد رفی کی صحت پر کیا اثر پڑا حج ہو رہا تھا جو ان کے خیمے میں گئے جا کے معافی مانگی جا کے سوری غلطی ہو گئے سر ابھی کیا ہوا تافو صاحب نے کیوں معافی مانگی دیکھے نا تافو صاحب نے جو مہدی حسن خان صاحب کے لیے جو کہا یار ویسے غلط نہیں کہا ویسے غلط نہیں کہا غلط نہیں کہا غلط نہیں کہا یہاں ہم میڈیا پر بھیلے ہیں ہم یہاں پر نیٹ ورک پوری دنیا دیکھیں ہاں وہ صحیح ہے لیکن کسی کے ریسپیکٹ بھی کوئی کیج ہوتے ہیں اگر خان صاحب حیات ہوتے ہاں تو پھر ایک بات تو تم کہہ سکتے تھے کہہ سکتے تھے مرگی آدمی مرگی آدمی پھر مرادہ تھے یہ کہنا یہ زیادتی غلط ہے لیکن نہ ہوتا ان لوگوں کا سٹائل اب ان لوگوں کی جو براؤٹ اپ ہے وہ اس کا پرابلم ہے وہ کچھ کہہ سکتے ہیں لیکن نہ سب کچھ کہہ سکتے ہیں وہ بڑی بات شترکون سنہ ایکشن کا بادشاہ کلاتا تھا امیتہ بچن وہاں پہ کام کر رہا تھا وہ ایکشن کا بادشاہ میں امیتہ محمد رانا صاحب لیکن جیگہ ہم نے کہا جس طرح شان اور میں ہے ہم لوگ سمجھیں کہ امیتہ بچن اور شترکون سنہ ہے پاکستان پھر ملٹسپی کے اب ٹھیک ہے اب چلو اگر آپ زاویہ رکھ لوگ لولیوڈ بولیوڈ پاکستان کا امیتہب اور شترکون اگر کریں تو امیتہب شان ہو گئے اور شترکون سنہوں محمد رانا صاحب بند انہوں نے مار دیا کہ اپنے آپ کو امیتہب کہا دیا شان بھائی کچھ بھی ہیں شان بھائی ایکٹر تو ہے بہت جبرزس ایکٹر ہے ٹھیک ہے آپ ان کی اب ان کو جس طرح کی فیلمیں میں دے رہی ہیں وہ اس میں کچھ نہیں کر سکتے وہ نہیں وہ ان کا ہاتھ نہیں ہے نہیں ہے وہ جو کام خود انہوں نے کیا ہے اپنا وہ اس کی اب شان بھی اگر آپ اداکاری تیرے پیار میں دیکھیں تو بلکل ڈیفرینٹ ہے اب آپ کجھ برائن کی فیلموں میں دیکھیں بلکل اس کا سلطانہ ہی بنانے کی کوشش کی ان کا غصور نہیں ہے جو انہیں ضرار ابھی کیے ضرار بھی بری نہیں اب ان حالات اور واقعات میں ان کو ایسا کر دی وہ تو کچھ نہیں لیکن نولیچ ان کی ہے جان کی جان کا خاندار جان کی اببہ اوہ بھائی میں تو کہتا ہوں کہ ان کو میں نے خود بھی کہا کہ مجھے لگتا ہے ان سے بہت بات ہوتی رہتی چیزوں کے حوالے سے میں نے کہا آپ اور میں ای ٹھنک بی ٹو آر کنیکٹیب بگوز آف بیاد شاہ اتنے زبردستہ ہیں لوگ یار کیا سلیم جاوید کیا بیچتے ہوں گے ان کے سامنے ہیں اوہ بھائی بس کہاں سے آئے ہیں جمجے ہاں اے بھائی کس نے پینائے ہیں یہ جمجے کم تھا کوئی منٹو کو یوں اٹھا کے کوئی سٹوری منٹو کی پٹک دی ریاض شاہد صاحب نے بہت پھر اب وہ بول گیا شان نے کہا بھی بولا ہے اس طرح کی حرکل کوئی بات کی بھی بہت بھی سنجیدہ اور سنجاوہ پھر شمون ابباسی کہ شان اور میں ہر لائک امیتا بین دھرمیندر اور پاکستان اب بھائی اب دھرمیندر کی ساٹھ سال کا کریئر دھرمیندر کی چھتوں فلم ہے شمون ابباسی وہ بھی دوست ہیں ہمارے بہت اچھے بیچارے بتا نہیں کیوں کہے گئے وہ بھی بہت معقول آدمی ہے نہیں اس بات سے تو معقول نہیں لگ رہے گئے بتا نہیں بیچارے میں غلطی سے غلطی سے نکل گیا ہوگا بتا نہیں کیوں بول گئے بولنے سے پہلے آدمی کو سوچنا بھی تو چاہیے کہ میں کیا بات کر رہا یار فاہد مستویٰ جب کیا جو گیا میں پاکستان کا سلمان خان ہوں یہ تو دیکھیں مسئلہ یہ یہ کہ جب تک یہ لوگ اس طرح بھی باتیں کرتے رہیں گے ہمارے یہاں فلم کا ریوائیوال کبھی نہیں جس دن میں انہوں نے یہ کہا کہ بھئی ٹھیک ہے انڈیا میں کام ہو رہا تو ہمارے یہاں بھی کام ہو رہا ہمارا بھی کام دیکھو ہم بھی ان سے کم نہیں مولا جا ٹاکر بنی تو بنی نا تو اب دیکھیں وہاں پوری دنیا میں ایک کلم نے مطلب دھوم مچا دی مولا جاٹ میں جو سلطانہی و مستوات رہی کی تھی اس نے بھی پوری دنیا کے اندر اپنا ایک تیکہ جمال لیا تھا ہر جگہ اس کلم کے چٹھے ہوئے تو آج کیا ہے کہ جو ہے چالیس سال کے بعد اسی کہانی کو بنا کر جو ہے لاشاری صاحب کی ایک بہت بڑا مطلب کارنامان جامدیا میں سمجھتا بہت ساری پرانجیدیں بن سکتی ہیں بن سکتی ہے اس بیماری کے علاج یہ ہے کہ ہمیں اپنی چیزیں صحیح بند کرنی پڑیں گی اپنا ایسا سے کم طریقہ خاتمہ کرنا بہت مشکل ہے لیکن کرنا پڑے گا نہیں کریں گے تو پھر ساری زندگی تفیل ہی رہیں گے بس بس اب کچھ کرتے ہیں دیکھیں دعا کرتے ہیں دعا ہی کر سکتے دعا کا ٹائم تو گیا دعا تو اور انتظار کرتے ہیں کسی نئی چبل کا انتظار کرتے ہیں موسیقی موسیقی